موسیقی 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 یہ بہت پرابلم ہے ہر جگہ جب ناکے لگے ہوئے ہیں یہاں دل کرتا روگ لیتے ہیں چیک کراؤ جی یہ کرو جی وہ کرو جی جو ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں وہ ان سے ڈنے جاتے ہیں شریف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے ان کو راسہ کلیر کرنا چاہیے تاکہ ٹرافک کر سانے سے بزرستے ہیں ایسے ٹرافک کی ہارڈلیجی پیدا ہو رہی گی ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے اور ڈسٹر بڑی زیادہ ہے یہ ناظرین یہ لوگوں کے جذبات آپ نے سنے کہ ڈاکو لٹے رہے تو پکڑے نہیں جاتے اور سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں کیا ان کو آئینی اور قانونی حق حاضر ہے یہ کیا کسی قانون کے تحت کوئی نوٹفکیشن جاری کیا گیا میں یہاں پر پہلے بات کرنا چاہوں گا انجور صاحب یہاں پر موجود ہیں انجور صاحب کوئی اس سلسلے میں کوئی نوٹفکیشن جاری کیا ہو گیا ہو کسی قانون کا سہارا لیا گیا ہو کسی ثابتے کا سہارا لیا گیا ہو عوام کو مطلع کیا گیا ہو کوئی ایسا اقدام کیا گیا اس سلسلے میں نجور صاحب کوئی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ راستے بند کر دی جائیں کیونکہ راستہ بند کرنا بنیادی حقوق انسانی حقوق کے خلاف فرضی ہے اور جب بھی انہوں نے سڑکیں بند کی ہیں ویڈاوٹ اینی نوٹفکیشن ویڈاوٹ اینی نوٹس سڑکیں بند کر دی جائیں سبا لوگ بچے آ رہے ہیں سکولوں کا جا رہے ہیں آگے پتا جلتا ہے کہ راستہ بند ہے بچے بچا رہے ہیں اتنے راستے تبدیل کرتے ہیں سکولوں سے لیٹ ہوتے ہیں لوگ دفتروں سے لیٹ ہوتے ہیں ایمبولنسیں پھاس جاتی ہیں اس قسم کے اقدامات کی وجہ سے اور یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے انہوں نے اچانک سڑکیں بند کیوں کر دی ہیں اور کیا ان کو تھرٹ ہے ایک عجیب سی بات ہے صاحب آپ کو شاید علمو یہ بنیانی طور پر آرڈر جاری کون کرتا ہے کہ یہ سڑک بند کر دی جائے کون آتھارٹی ہے اس کی کہ یہ سڑک بند کر سکتی ہے وہ نجم صاحب یہ جو آئی جی دفتر ہے یہ تو ان کے وہاں پہ آئی جی صاحب ظاہر ہے ان کے حکم کے بغیر تو وہ بند نہیں ہو سکتی آئی جی صاحب کا حکم ہوگا یہ اور جو لہور کی سڑکیں ہیں وہ ظاہر ہے سی سی پیو یا ڈی آئی جی اپریشن کے آرڈر پہ ہوتی ہیں اب آپ یہ بھی دیکھیں ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا جو سب سے بڑا آدارہ ہے سیول سیکریٹریٹ اس کی سیکیورٹی انہوں نے پراپر کی ہے چیکنگ پراپر کی ہے اس کے سامنے سے سڑک بند نہیں ہے راستہ کھلا گیا آپ کے چیف سیکٹی آپ کے ایسی ایس آپ کے ہوم سیکٹی آپ کے سیکٹیت سارے وہاں بیٹھتے ہیں انہوں نے دیکھتا کوئی ایسی تجویز نہ دے دیجئے کل لو ارمال باندو ایوی ہو نہیں تو نجم صاحب اس کا کیا مطلب ہے جب بزاروں میں حملے ہوتے ہیں بزاروں میں دماغتے ہوئے ہیں تو بزاروں میں دیوارے کھڑی کرتی جائیں مون مارکٹ میں جب دماغتے ہوئے تھے جو بہت دیوارے کھڑی کرتی جائیں عزر صدیق صاحب ہے معروف قانوندان ہیں اور پبلک کے انٹرسٹ کے حوالے سے لٹیگیشن بھی کرتے رہتے ہیں ریٹیں بھی دائے کرتے رہتے ہیں ان کے حقوق کے لئے میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں عزر صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام نجم بھئی کیا حال ہے آپ سنائیے ٹھک ٹھاک ہیں عزر صاحب یہ کیا صورتحال ہے یہ آئین کی کونسی دفعہ ہے کونسا اختیار ہے یا ہمارے قانون کا کونسا اختیار ہے جس کے طریقے یہ سڑکیں پولیس والے عوام کے لئے بند کر دیتے ہیں کونسا قانون ہے جو یہ اختیار دیتا ہے انہیں نجم بھئی یہ بڑا اچھا ایشو لیا ہے آپ نے اور اس وقت کی اہم ضرورت ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر دو طرح کی کلاسز بڑا واضح طور پر آپ نے کر دی ہیں ایک وی آئی پی کلاس ہے اور ایک عام شہری عام شہریوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں آئین کے بنیادی حقوق آرٹیکل نو سے لے کر اچھائیس تک بڑا واضح طور پر بیان کر دیا گئے کسی آرٹیکل میں یہ نہیں کہا مثال کے طور پر آپ سڑک بند کر دیں کوئی ایمبلنس جا رہی ہو راستے میں آپ اور وہ کوئی آدمی مرجع ہے وہاں پر تو یہ آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور انسان کی بنیادی حقوق کا تحفظ جہاں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ عدالتوں کی ڈیوٹی ہے اور یہی وجہ تھی کہ اگر آپ کو یاد ہوگا میں تھوڑا سا ناظرین کو پیچھا لیتا جلو سامین کو کہ دو ہزار پانچ میں ایک واقعہ ہوا تھا غازی آباد میں وہاں وہ بڑا اندھوناک واقعہ تھا کہ براتیوں سے بڑی بس گئی پٹاخوں پر سے آگ لگی اور براتی جل کے جو ہے نا وہ خاخصر ہو گئے کیا ہوا ریلوے کا فارڈک بند ہو گیا اور ذرا سے وی آئی پی مومنٹ کی وجہ سے نہ ایمبلنس ٹائم پر پہنچ سکی نہاں وائبر گیٹ ٹائم پر پہنچ سکی اور جو زندگی ہیں تقریباً کوئی تیس کے قریب زندگی ہیں لکمائے اجل بن گئی اور یہ بتاتا چلوں یہ معاملہ میں سپرین کورٹ میں میں نے اترخواست دی آج خود نوٹس ہوا اس پہ اور وہاں میں نے کہا کہ اس پہ باقاعدہ ان پہ قتل کے مقدمے دج کیا جائیں آئی جی پولیس کے خلاف ہوم سیکٹی کے خلاف اور ٹرانسپورٹ والوں کے خلاف ریلوے والوں کے خلاف کہ یہ جو سسٹم ایسا میکنیزم ہے یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے وہ معاملہ وہاں سے لہور ہائی کورٹ میں آیا اور آج جو آپ مغلبورہ کا آور ہیڈ بریج دیکھ رہے ہیں کونٹرپاس بنا ہوا یہ اس رٹ کا نتیجہ ہے اسی کے اندر ڈبل ون ڈبل ڈو کے حوالے مجھے یاد پڑتا ہے خواجہ شریف صاحب نے اس کا سوہ موٹر نوٹس پی لیا تھا خاص طور پر پولیس پولیس افران کی دروس سے ٹی سی پی آفیس سے جب سے سعید دائر حسین صاحب انہوں نے یہ معاملہ سیڈل کیا تھا اور ایک اور چیز دادا چلوں وہاں بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ بوٹل نیکس کو آپ نے کھلا کرنا ہے سڑکوں بیسا اور آپ نے ایمرجنسی اور اس طرح کی سڑکوں کے حوالے سے وی آئی پی مومنٹس کو سٹکس کرنا ہے اور جب دوبارہ یہ معاملہ جب رہا اٹھایا گیا کسی اور ایشو کے حوالے سے یہ بالکل سی سی پی آفیس کے سامنے سے تو خاجہ شریف صاحب نے اس کاس خود نوٹس لیا یہ سڑکیں کس قانون کے تحت آپ بند کر رہے ہیں دوسرا دیکھیں پولیس کو اختیار کہاں ہے پولیس کو اختیار صرف مقدمات کی تفشیش کے حوالے سے ہے انویسٹیکیشن کے حوالے سے ان کے پاس اختیار ہی نہیں سڑکیں بند کر سکیں یہ تو کسی ہے یہ تو آرڈر پاس کر رہا ہے آپ کی لوکل گورنمنٹ نے یا حکومت پنجاب نے اب ان میں سے کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی نوٹس لیا نہیں ہے یہ جتنی آپ نے سڑکیں بند کی ہیں جہاں یہ بنیادی حقوق خلاف ورزی ہے یہ قانون کے خلاف بھی ہیں اور حیران ہے اس پہ ہماری صوبائی حکومت خاموش کیوں میٹھی ہیں یہ بنیادی حقوق فاضح طور پر خلاف ورزی ہے عدالتیں اب عدالتوں پہ اتنا بوجھ ڈالنے عدالتیں کیا کیا کریں آپ کے سامنے ہیں نجم بھائی کرپشن میں عدالتیں سامنے آ رہی ہیں بنیادی حقوقت حفظ کے لیے یہ حکومت ہے وقت کسی لیے بیٹھی ہوئی ہے عدالتوں کو فیصلہ دے چکی ہیں جی اس پہ عدالت کا فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے کہ آپ یہ سڑکیں بند نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہی وہ سڑک جو کوئنز روڑ اشارہ فاطمہ جناح ہے نوائی ورک کا دفتر ہے جہاں پہ بڑی اہم اور وہاں پہ امارتیں ہیں وہاں پہ کاروباری مراکز ہیں وہ سڑک کھولی گئی تھی اس کے بعد یہ نجم بھائی ایسا ہی ہے دیکھیں ہم یہاں اب یہاں کیا یہ توہینی عدالت نہیں ہے یہ کنڈیمنٹ اف کورٹ نہیں ہے دیکھیں اس سے بڑا کام بنیادی حقوق کوئی بھی اہم کام آپ کریں تو آرٹیکل آرٹ کی خلاف عرضی آرٹیکل آرٹ کرسنگ لے لیں ہر جگہ پر اگر ان سب کو جانوں کا خطرہ ہے تو ان کو گوئنر آس کی اندر ان کو جگہ دے دیں وہاں پر ایک ہی جگہ پر سڑکیں بند کر دیں اور ان کو اندر بٹھا دیں کسی ایسے حسار میں بٹھا دیں یعنی آپ آپ نادہ لگائیں کہ پولیس والوں کے پاس ایک آم آدمی کیسے جائے گا اندر یعنی اس نے بچارے نے شکایت لے کے جانی ہیں وہ تو یہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حضرت صدیق صاحب لائن پر آنے کے لیے بنیادی بات بھی یہی ہے کہ پولیس کس لیے ہے پولیس نے عوام کو تحفظ دینا ہے وہ پولیس جس نے عوام کو تحفظ دینا ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنی سکیورٹی کے لیے پاول ہوئی پھر رہی ہے سی سی پیو صاحب حکم جاری کر رہے ہیں کہ تھانوں کے گیڑ بند کر دیے جائیں بند کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہوئے اعلیٰ افسران جن کو نوٹس لینا چاہیے جن کے وزیرا صاحب کا دفتر ہے جہاں پر جہاں پر بڑے بڑے بیروکیٹس رہتے ہیں اس جی آر کے قریب آپ پھٹک نہیں سکتے اب بڑے بڑے ہوتیل جو ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ہوتیل ہیں ان لوگوں نے ہالیڈے ان کے باہر بند ہے رستہ عواری کے باہر بند ہے رستہ کون نوٹس لے گا واقعی حضر صدیق صاحب کی بات کہ یہ جزیرے بن چکے ہیں جہاں پر ایک جزیرے میں باہر سر لوگ رہتے ہیں باقی جگہ پر عوام رہتے ہیں کیا ہونا چاہیے صورتحال کا حل بات کو میں جاری رکھوں گا اس بریک کے بعد